اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں وکرم سیٹ کی اس کی لائف این ورکس کے بارے میں لیکن سب سے پہلے کچھ امپورٹنٹ فیکٹس پر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا جنم 20 جون 1952 کولکتہ میں ویس بینگال پہ پویٹ کے علاوہ نوولیسٹ، پویٹ، ٹریبلر، چلڑن رائٹر تھے اسوٹیبل بوئی، دا گولڈن گیٹ، این ایکوال میوزک اسوٹیبل گرل یہ کچھ میجر وقت ہیں نوولز میں دا گولڈن گیٹ 1986 میں پبلیس ہوا اسوٹیبل بوئی 1993 میں پبلیس ہوا این ایکوال میوزک 1999 میں پبلیس ہوا اسوٹیبل گرل 2013 میں پبلیس ہوا پویٹی مابین گز ،obsبراک Democrاً ڈبو ، آ publications سمج choix ڈمی بیس Een vi behöver منطور داری پیسام الشرط نور stable بیسی لے 리 proposed む گلات ڈمی بیسی لے عالون ڈانی نگ پی snare The Traveler 2008 میں انڈیا سے باہر وکرم سیٹ سب سے زیادہ انگلینڈ میں رہے وکرم سیٹ کا جنم 20 جون 1952 میں کلکتہ میں ہوا تھا ان کے پتہ باٹا انڈیا لیمیٹڈ سو کمپنی میں کام کیا کرتے تھے جو ویز بنگال جو آج پاکستان میں ہے وہاں سے آ کر کلکتہ میں بس گئے تھے وکرم کی ماتا دلی ہائی کورٹ کی پہلی وومن جس تھی پھر سیملہ ہائی کورٹ کی چیف جسٹس بنی اپنی جوانی وکرم نے انگلینڈ میں ہی گجاری اور 1957 میں بھارت آئے انگلینڈ میں ہی ان کو پویٹری لکھنے میں انٹریسٹ آنے لگا تھا اور وہیں انہوں نے چائنیز سیکھنا بھی سٹارٹ کر دیا تھا اوکس فورڈ سے آنے کے بعد وہ کالیفورنیا چلے گئے ایکونومکس میں گریجویشن کرنے کے لیے سٹیٹ فورڈ یونیورسٹی سے پھر کریٹیو رائٹنگ اور کلاسیکل چائنیز پویٹری کی سٹڈی کرنے کے لیے نینجنگ یونیورسٹی چائنہ چلے گئے انہوں نے وہاں اپنی ریسرچ مطلب پی ایس ڈی سٹارٹ کی تھی لیکن کمپلیٹ نہیں کی انہوں نے ہندی پویٹری اور چائنیز پویٹری کو انگلیس میں ٹرانسلیٹ کرنے کا کام کیا وکرم ایک اچھے پروز اور پویٹری رائٹر دونوں تھے لوگ ان کی رائٹنگ کو پسند کیا گردے تھے وہ ایک اکیلے ایسے رائٹر ہیں اور پویمز میں انہوں نے سونٹس لکھی ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وکرم کی پرائیم پویٹک فارم سونٹس ہیں جیسی سونٹ وکٹورین ایج میں لکھی جاتی تھی جو انہوں نے اپنی پویمز میں یوز کیے ہیں وہ ہیں ورسیفیکیشن جیسے ورس کے سٹینجا کا ایک پارٹ مانا جاتا ہے دوسرا آتا ہے انجاممنٹ جیسے کونٹینیوشن آف سینٹینس ویڈاوٹ اے پاوز بیونڈ دا اینڈ آف دا لائن بھی کہتے ہیں تھرڈ آتا ہے ریدم means how of the world our motion means world کی کنڈیشن کس طرح سے منج کی گئی ہے جس سے ساونڈ ویوز بنتی ہیں فورت آتا ہے میلوڈی جسے میوزیکل ایفیکٹ بھی کہتے ہیں فیفت آتا ہے سگریفیکنس آف ہارمینی the degree to which the verse elements are harmoniously constructed آخیر میں ایک بار ان کی پویٹک ٹیلنٹس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو انہوں نے پرانی یادوں کو اور ان یادوں کی خسیوں کو ایک ساتھ ملانے کا کام کیا جیسے ان کی ایک پویم humble administrator garden ہے اس میں پرانی یادوں اور ان یادوں کا سکھ ہمیں ملتا ہے یہ quality پویم کو thinkable اور flexible بناتی ہیں اور ان کی پویم میں نیچر کا use بہت ہی اچھے ڈھنگ سے کیا گیا ہے جیسے کچھ tree ایک خاص دیس کو symbolize کرتے ہیں ان کی پویمز میں for example وو ٹونگ چین کے لیے use کیا گیا ہے نیم بھارت کے لیے اور اوکٹری کالیفورنیا کے لیے use کیا گیا ہے موسیقی